جگ مگاتا ہے شعاؤں میں یہ ایوانِ بلند جس کی سنت کا ہے دنیا میں نرالہ انداز پارے چوب کے حصہ کی ضرورت نہ رہی خاک اور خشت نے مل کر یہ دکھایا اعجاز کی تعمیر کو آئے نہیں میمارِ فرنگ ہی یہ تہذیبِ عوض کے لیے سرمائے ناد پرانے دنوں کی جو مجلسیں ہوتی تھیں ان کا سلسلہ تقسیمِ ہند کے کچھ قبر سے شروع ہوتا ہے اس وقت عوض میں زمیداروں، جاگرداروں اور رجواروں کی کمی نہیں تھی لکھنو کے پرانے رئیسوں اور وسیقہ داروں کے پاس دولت گھٹ جانے کے بعد بھی بہت دولت موجود تھی اس لیے مجالسِ عزا میں بڑے احتمام ہوتے تھے جن کا اظہار امام باروں کی آرائش اور اس سے بھی زیادہ تبرزک کی تقسیم میں ہوتا تھا پرانے گھروں کے بہترین نوادر خواہ وہ جھار فانوس ہوں یا انوکھی دیوار گھڑیاں قیمتِ آئینے یا تاریخِ اسلحہ یا خطاتی کے عالی نمونے دیوان خانوں اور ملاقاتی کمروں سے زیادہ امام باروں میں دیکھنے کو ملتے تھے تبرک بھی حضبِ توفیق بہتر سے بہتر ہوتا تھا شاہی اوقات اور بڑے رئیسوں کے یہاں کی مجلسوں کا تبرک اصل مجلس سے بہت پہلے دعوتی رقعوں کے ساتھ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا تھا اس میں زیادہ ترخواس کی کھانوں کے پورے پورے خوان ہوتے تھے اور یہ شہر کے خاص خاص لوگوں کے گھر بھیجا جاتا تھا اصل مجلس میں الگ سے تبرک کی عام تقسیم ہوتی تھی نصرخوانی کی جس مجلس میں لٹے ہوئے حسینی کافلے کی مدینے میں آمد کا حال بیان ہوتا تھا وہ بھی سننے والوں کے کانوں میں کئی دنوں تک گونچتی رہتی تھی امام بڑا آغا باکر خان کی تعمیر آغا باکر خان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو پورے ہندوستان میں شہانِ اوٹھ اور لکھنو کی عظمت کا زامن ہے جہاں آج بھی عقیدت مندوں اور ظاہرین کا مجمع لگا رہتا ہے اس امام بڑے کی ایک تاریخی حیثیت ہے بلکہ لکھنو کے موجودہ امام بڑوں میں یہ امام بڑا لکھنو کا سب سے قدیمی امام بڑا ہے کہا جاتا ہے کہ شہرِ لکھنو میں سب سے پہلا امام بڑا آغا ابو طالب خان نے بن بایا تھا جو حسین گنج کے پیچھے باغ آئینہ بی بی میں کسی مقام پر واقع تھا جس کا نام و نشان باقی نہیں رہا اس اعتبار سے امام بڑا آغا باکر خان لکھنو کی سرزمین پر دوسرا امام بڑا ہے لکھنو کا سب سے پرانا اور تاریخی امام بڑا حلقہ چوک کی سبزی منڈی کے پہلو میں جانب مشرق واقع ہے موجودہ وقت میں یہ سبزی منڈی دوبگہ میں منتقل کر دی گئی ہے امام بڑا آغا باکر خان سے امام بڑا غفرام آب تھوڑی دور پر واقع ہے امام بڑا آغا باکر خان کو آغا اسماعیل دلاور جنگ کی خواہش پر ان کے چچا اور کار پرداز آغا باکر خان نے بے اہد شدہ الدولہ مسافر خانہ کے قریب بنوایا تھا یعنی زمانہ قدیم میں امام بڑا کے قریب ایک مسافر خانہ بھی موجود تھا جو اب باقی نہیں رہا یہ لکھنو کا دوسرا امام بڑا ہے جہاں لکھنو کی چوری والیاں آباد تھیں ان کے مکانات منتقل کروا کر یہ وسیع امام بڑا تعمیر ہوا امام بڑا حسین آباد اسی کے نقشے پر محمد علی شاہ نے بنوایا تھا آغا باکر پانچ ہزار سواروں کے رسالدار تھے آغا اسماعیل کالپی کے حاکم ہو کر جب روانہ ہوئے اور مرہتوں سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے پھر آغا باکر اس منصب کے حامل ہو کر روانہ ہوئے انہوں نے وہاں بھی امام بڑا بنوایا دشمن ان کی گھات میں تھا تھنڈائی میں زہر دے کر ان کو بھی شہید کروا دیا اور قبر پر مقبرہ بنوایا امام بڑا آغا باکر خواہ میں ایرانی طرز پر مجلسیں ہوتی تھی امام بڑا اٹھارے سو ستاون عیسوی کی شورش تک باقی تھا اٹھارے سو اٹھاون عیسوی میں انگریزوں کا جب دوبارہ تسلط ہوا اور بڑے امام بڑے یعنی آزفی امام بڑے کو فوجی چھاونی قرار دیا تو چاروں طرف پانچ سو گرس تک سب امارتیں کھوٹ کر میدان کر دیا گیا تھا اور امام بڑا آغا باکر خواہ بھی ہزارے قلعہ میں مسمار ہو گیا مرزا کام بکش خلف مرزا سلمان شکوح پسر دوم شاہ علم شاہ دہلی اسی ازا خانے میں دفن ہیں اس لحاظ سے ان کے بیٹے حیدر شکوح شاہ دلی نے انگریز حکومت سے آرازی امام بڑا حاصل کر کے اس پر ٹین ڈلوایا اس میں اس وقت ایک خوشنماخ سورج مکھی بنا تھا یہ امام بڑے کی قدیم تعمیر تھی جب مرزا حیدر شکوح کی بیوی تیبہ بیگم نے انتقال کیا تو سہن قبروں سے بھار چکا تھا اس لیے وہ حاظ کے مقام پر دفن کی گئیں موجودہ جدید تعمیری کام کا آغاز انیس سو اکھتر عیسوی سے ہوا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اب تو یہ امام بڑا نہائیچی خوبصورت نظر آتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے امام بڑے کے دو حصے ہیں سامنے سے مردانہ پیچھے زنانہ آگے پیچھے سہن اور ارد گرد چہار دیواری ہے امام بڑے کی زینت ذریع کے علاوہ ایک خاص وضع کا علم ہے جو زمین کھوڑنے پر برامت ہوا تھا امام بڑے کے اندر اور باہر سہن میں جا بجا قبریں ہیں امام بڑے کے اندر ایک خاص وضع کا جو علم موجود ہے اس طرح کا دوسرا علم دنیا میں شاید ہی مل سکے یہ علم اٹھارے سو انسٹھ میں زمین کی کھدائی کے دوران ملا تھا اس علم کو جناب عباس کا نام دیا گیا ہے اس علم کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہے اور بائیں ہاتھ میں علم موجود ہے اس امام بڑے کے اندر کئی اور بھی قیمتی اور مبارک چیزیں موجود ہیں اس میں علی ازغر کے نام کا ایک چھوٹا جھولا موجود ہے حضرت امام حسین کی بھی ذریح موجود ہے اس میں ایک ذریح لکڑی کی بنی ہوئی بھی موجود ہے جناب زینب کے نام کی بھی ایک ذریح موجود ہے اور جناب ام البنین حضرت عباس کی والدہ کی ذریح بھی موجود ہے امام بڑے کے اندر ایک کافی بلند ممبر موجود ہے جس پر علم کرام بیٹھ کر مجالس پڑھتے ہیں اس امام بڑے میں بھی شہر کے دیگر امام بڑوں کی طرح کافی تعداد میں قبریں بنی ہوئی ہیں داخلی دروازے سے اندر آتے ہی ایک بڑا سہن پڑتا ہے جس میں شہر کے مشہور لوگ مدفون ہیں اس میں بہت ہی مشہور معروف شاعر مرزا محمد رفی سودا کی قبر آج بھی موجود ہے سودا کا شمار ہندوستان کے بلند پایا شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے شاعری کی ہر سنف میں اپنے جوہر دکھائے ہیں ان کے قصیدے اور ربائیاں بہت مشہور ہیں سودا نے مرزیہ بھی بہت لکھے ہیں سودا نے بزرگوں کی مداح میں جو قصیدے لکھے ہیں ان میں وہ تمام اوصاف بیان کیے ہیں جو بزرگوں کی شایعہ نشان ہیں مثلا ان کی قشف و کرامات حلم و حیاء شرافت و نیک دلی عبادت و ریاضت اور اسی طرح کے دوسرے قابل قدر اوصاف اسی طرح سلاتین عمارہ کی سخاوت و دریادلی عدل و انصاف تدبر و سیاست شجاعت و مردانگی اور جاہو جلال وغیرہ کا ذکر کیا ہے مندوہین کے علاوہ سودا نے ان سے متعلق چیزوں کی بھی تعریف کی ہے مثلا گھوڑے یا ہاتھی کی تعریف کسی امارت کی تعریف یا جنگی سازو سامان وغیرہ کی تعریف قصیدوں ربائیوں اور مرسیوں کا یہ مشہور شاعر آخر کار اپنی تمام ترد شریف صفات کے ساتھ اس دنیا فانی سے سترہ سو ایاسی عیسوی میں چل بسا اور امام بڑا آغا باکرخان میں مدفون ہوا سودا کی قبر آج تک محفوظ ہے سودا کے علاوہ اور بھی کئی مشہور قبریں اس امام بڑے میں ہیں مشہور شاعر انشاءاللہ خان انشاء کے قبر بھی اسی امام بڑے میں ہے مگر اب اس کا نشان محفوظ نہیں ہے امام بڑا آغا باکرخان لکھنوں کے مشہور و معروف بازار چوک میں واقع ہے جہاں دن بر خریداروں کی آمد و رفت لگی رہتی ہے اس روڈ پر مشہور و معروف ہسپٹل اور مارکٹ موجود ہیں کئی قدیمی امارتیں بھی اس روڈ کی شان بڑھاتی ہیں جہاں پر آج کل لکھنوں کا کنگ جارج میڈیکل کالج موجود ہے نوابی دور میں اس مقام پر شیخ زادوں کے محل تھے اور مچھی بھون کہلاتے تھے لیکن جیسے جیسے شہر میں آبادی بڑھتی گئی شیخ زادوں کے محل بھی باقی نہیں رہے اور موجودہ وقت میں وہاں پر میڈیکل کالج کی عالی شان امارت موجود ہے جس میں مریضوں کا تاتہ لگا رہتا ہے امام بڑھے سے ذرا آگے جانے پر شہر کا بہت سی مشہور امام بڑھا غفرام آپ موجود ہے یہ امام بڑھے زمان قدیم سے مقبول خاص و عام ہے ہر جمعیرات کو عقیدت مند مرد عورتوں کا تانتہ بنہا رہتا ہے شام کو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے حدیثِ قصہ کے تلاوت اور حضرت علی کی شان میں مناجات ہوتی ہے اشرہِ محرم میں اس کی شاندار اور مخصوص انداز کی مجلسیں اس کی گہمہ گہمی میں چار چان لگا دیتی ہیں نوحہ اور ماتم کا سلسلہ بھی اس امام بڑھے میں جاری رہتا ہے امام بڑھے کے اندر نہایت خوبصورت نقاشی کی گئی ہے امام بڑھے کے اندر جھار فانوس بھی لٹکے ہوں ہیں اس امام بڑھے کی خاصیت یہ رہی کہ یہاں پر دور قدیم ہی سے مجالس میں شہر کے مشہور و معلوف لوگ شامل ہوتے تھے جن میں راجہ محمود آباد کی اہلیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں آج بھی اس امام بڑھے کی مجالس میں شہر کی ممتاز شخصیتیں حصہ لیتی ہیں امام بڑھا آغا باقر خان کی تعمیر جدید میں امام بڑھے کی خدمت گزاروں نے تن مندھن سے حصہ لیا ہے اور بھرپور کوششیں کی ہیں آج امام بڑھے کی موجودہ شکل اس کی زامن بھی ہے ویسے تو اس امام بڑھے کی متولیہ محترمہ کشور جہاں صاحبہ ہیں مگر ان کے انتظامات کی ساری ذمہ داری ان کے شوہر جناب یوسف اختر صاحب سمالے ہوئے ہیں اور دن رات امام بڑھے کی تعمیر و ترقی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور اپنی کوششوں سے اس امام بڑھے کو ترقی دلوا بھی رہے ہیں امام بڑھے کی دروازے پر خوب بڑے بڑے حرفوں میں ایوان باب المراد لکھا ہوا ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہاں پر لوگ اپنی مرادیں اور منت مانگتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو اپنی مرادوں کو پوری ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آنے والے ظاہرین میں ہندو مسلم شیعہ سننے لا تفریق مذہب و ملت آتے ہیں اور اس امام بڑھے کی زیارت کرتے ہیں امام بڑھے کے اندر دو زیارتیں ہیں ایک حضرت امام حسین کی زیارت اور دوسری حضرت عباس کی زیارت ظاہرین امام بڑھے میں سکون قلب کے لیے آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تک بیٹھے رہتے ہیں کچھ ظاہرین اپنے آپ کو نماز اور قرآن کی تلاوت میں بھی مصروف رکھتے ہیں امام بڑھے کے اوپری حصے میں چار گمبد ایک ہی سائز کے موجود ہیں اور پانچمہ گمبد اور بھی ہے جو ان چاروں سے بڑا ہے اور گمبدوں کے پاس دو خوبصورت مینارے ہیں امام بڑھے کی اصل رونق اور چہل پہل تو محرم کے مہینے میں دیکھنے کے لائق ہوتی ہے پہلی محرم سے مجالسوں اور ماتموں کا پروگرام شروع ہوتا ہے اور دس محرم تک لگاتار جاری رہتا ہے جس میں مولانا میسم زیدی کا خطاب ہوتا ہے محرم کی دس تاریخ تک اس امام بڑھے میں تل رکھنے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے چاروں طرف زائرین اور ماتم کرنے والوں کا ایک سیلاب سا نظر آتا ہے لیکن بھیڑ کا یہ سیلاب نہایت منظم طریقے سے سارے کام انجام دیتا ہے اور اس بات کا بھی کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے جگہ جگہ پانی شربت اور دودھ کے شربت کی سبیلیں لگی رہتی ہیں شب آشورہ میں رات بھر محفلیں جاری رہتی ہیں اور جناب رسول کے نام کا ممبر چڑھایا جاتا ہے چوبیس محرم کو شبیداری ہوتی ہے انجمنے آتی ہیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور ماتم پڑتی ہیں پچیس محرم کو خواتین شام پانچ بجے تابوت اٹھاتی ہیں چوبیس اور پچیس کی رات کو نظر کا خانہ تقسیم کیا جاتا ہے چھبیس محرم کو امام بالک کی ذریح رخصت ہوتی ہے جو امام بڑا آگا باکر خان سے اٹھتی ہے اور پتن صاحبہ کی کربلا جاتی ہے اور وہیں پر دفن کی جاتی ہے سال کے عام دنوں میں لوگ اپنی مرادیں پوری ہونے پر یہاں پر مجلسیں کرواتے ہیں منت کے ممبر چڑھواتے ہیں اپنے مرہومین کی یاد میں ان کے ایسال و ثواب کے لیے عوام یہاں پر برسی کی مجلس اور دیسے کی مجلسیں بھی کرواتے ہیں جس کو لکھنو کے مشہور و معروف علماء کرام خطاب فرماتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی ناظرین جانتے ہیں عوض کی راجدھانی لکھنو اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ہے بات چاہے یہاں کی زوان و عدب کی کی جائے یا پھر یہاں کی تہذیب و تمدن کی لکھنو سبھی شہروں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے جہاں ہندوستان کے مغلب باششاہوں نے کچھ نایاب اور تاریخی امارتیں عطا کی ہیں وہیں اس ملک اور خصوصا شہر لکھنو کو نوابین اوض نے تاریخی امارتیں اور امام بارے عطا کی ہیں جن کو دیکھنے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نوابین اوض نے ان امارتوں کے ذریعے لکھنو کا شمار دنیا کے اچھے شہروں میں کروایا ہے اگر ایک طرف آصفی امام بارہ جس کو عرفیام میں بڑا امام بارہ کہتے ہیں تو دوسری جانب حسین آباد کا امام بارہ ہے جس کو عرفیام میں چھوٹا امام بارہ کہتے ہیں ان دونوں امام باروں کی امارتیں اور اندر تعمیر خوبصورت عجوبے اور دلکشہ حال اپنا احوال خود بیان کرتے ہیں ایک طرف لکھنو کا مشہور رومی گیٹ اپنی آن بان اور شان کے ساتھ ایک مضبوط قلعے کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے تو اس سے کچھ ہی فاصلے پر لکھنو کی مشہور تیلے والی مسجد ہے جو کافی بلندی پر واقع ہے غرض یہ کہ یہ تمام علاقہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے مہکا ہوا ہے ہم سے کلستان لکھنو ہے جا ہماری لکھنو ہم جانے لکھنو دیکھیں ہم نے سیکروں کلشن جہان میں لیکن نہیں جواب کلستان لکھنو دیکھتے رہیے ہمارا چینل سنیل پتہ فیلز اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر یہ کیونکہ بہت کچھ ابھی ہے جو آگ تک پہنچنے والا ہے